شہر کی سب سے بڑی شاکور کانجرا مویشی منڈی کو منتقل کرنے کا منصوبہ سینئر وزیر عبدالعلم خان نے لاہور کیٹل کمپنی کو تازت سوم دیا منڈی کو دو سو سے تین سو ایکر کی نئی جگہ پر منتقل دیا جائے محکمہ بلدیات کو کیٹل کمپنی کی نئی سی پارشات تیار کرنے کی ہدایت گھپلے اور مرس کام نہیں چلیں گے کیٹل کمپنی تشکیلے نو کرے عبدالعلم خان کی وارننگ سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر سائلین جمعہ انصاف کے لیے آئی خاتون عدالت کے باہر بے ہوش چیف جسٹس متاثرین کی داد رسی کیلئے عدالت سے باہر آگئے خاتون کی ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس سے انصاف کی اپین دس منٹ کے لیے نوٹس لے لیں خاتون چیف جسٹس کے پاؤں میں گر پڑی چیف جسٹس نے درخواہ سے وصول کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی پانچ پائلٹ میٹرک پاس تین انڈر میٹرک ہیں سیور ایوییشن کی سپریم کورٹ میں ریپورٹ انڈر میٹرک تو بس نہیں چلا سکتا یہاں جہاز اڑھائے جا رہے ہیں جسٹس ایجازو لحسن ڈگیوں کا ریکارڈ پراہم نہ کرنے والے پچاس افسران مہتر کر دیئے نماندہ پی آئیے سپریم کورٹ کا ڈگیوں کی تصدیق کا عمل مکمل کر کے ریپورٹ آج ہی جمع کروانے کا حکم لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دیں چیف جسٹس عدالت نے پی آئیے کو کونٹریک پائلٹس تھرتی کرنے کی اجازت دیتی تمام صوبوں کی ہائی کورٹس اور سیول عدالتوں کو ریلوے کے کیسز دو ماہ میں نمٹانے کا حکم کیا رویل پام کا چارٹ فرگوزن کمپنی نے سنبھال لیا چیف جسٹس کا استفسار تمام ریکارڈ کمپنی کو دے دیا کلپ کی سابق انتظامیہ کا جواب رویل پام کلپ کا آرڈٹ فرگوزن نہیں آریٹر جنرل کرے گا چیف جسٹس کا حکم کلپ میں خیر کانونی سینیما گھر اور شادی ہال بنائے گئے انتظامیہ کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا چیف جسٹس کے ریمارک چیف جسٹس کی وزیرے ریلوے کو تمام زیرے لطوا کیسز کی فیریس پراہم کرنے کی ہدایت ریلوے کی کانونی ٹیم کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا وزیر تو گریٹ بیٹ سے اوپر دباطلا بھی نہیں کر سکتا شیف رشید کیوں تبدیل نہیں کر سکتے چیف جسٹس کا استفسار ریلوے کی کانونی ٹیم کے سربرا تاہیر پرویز ایٹوکیٹ کو ہٹانے کے خلاف حکم امتنائی کا ریکارڈ کل طلب کر لیا چیف جسٹس نے 1990 کے مقدمات کا 30 دنوں میں پیسہ کر کے ریلوے پر احسان کیا ہے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو دو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا شہریوں پر ٹیکس لگانے والے خود پھنس گئے ایف پی آر نے ایکسائز کے اکاؤنٹس مجمعت کر کے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی میکمہ ایکسائز ویڈھولڈنگ ٹیکس کی مد میں 49 کروڑ 92 لاکھ روپے کا نادہ ہندہ ہے میکمہ ایکسائز انیکشن نشات گروپ ایمپوریا مول سے پروپٹی ٹیکس کی مد میں 5 کروڑ روپے کی ریکاوری کر لی زیادہ کمائی کم بتائی ایف پی آر کی رہیم سٹور کی دوبارہ مونیٹرنگ کا دوسرا روز رہیم سٹور کی چار گھنٹے کی سیلز 20 لاکھ روپے ریکاورٹ کی گئی انتظامیہ کا 50 لاکھ روپے کی آدائیگی کے بعد وقتیا ٹیکس آدھا کرنے سے انکار 31 دسمبر تک مونیٹرنگ کرنے کے بعد روزانہ کی سیلز کی بنیاد پر ٹیکس آئیت کیا جائے گا میٹرو بس سرویس لاواریس تبدیلی سرکار کے دور میں میٹرو بس کے بیشتر سٹیشنز کے برکی زینے 6 ماہ سے بند ٹریک بھی ٹوٹھوٹ کا شکار انتظامیہ خاموش مریضوں اور بزرگ مسافروں کو شدید پریشانی سیڑیاں چڑنا محال حکومت ریلیف دینے کی بجائے سہولتے چھین رہی ہے شہری کبھی نان روٹی مہدی تو کبھی گیس لوڈ شیڈنگ شہریوں کے لیے ایک کے پاس ایک مشکل LPG کے پاس CNG بھی نایاب لاہور سمیت صوبہ بھر کے CNG سٹیشن بارہ روز کے لیے بند CNG سٹیشنز دس جنگری تک بند رہیں گے بارہ روپے کا ہو گیا نان کیا یہ ہے نیا پاکستان نان روٹی کی قیمتوں میں زافے کے خلاف شہری سڑکوں پر مسلم ٹاؤن باہدت روڈ پر شہریوں کا اعتجاہ حکومت کے خلاف نارے بازی عدالتی حکامات نظر انداز بغیر ہلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو دھڑلے سے پیٹرل کی فراہمی شیرہ والا گیٹ کے شیل پمپ پر ہلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرل دینے کا سلسلہ جاری تجابوزات مافیا شیر انتظامی آڈھیر سیاسی اصر کام کر گیا شاہ عالم مارکٹ میں صدا دے تجابوزات آپریشن کو بریک لگ گئی مسمانی کا فیصلہ کامیٹی کے سپورٹ با اصل لیگی رانوما کی تحقیق انصاف میں شمولیت کی شرط پر آپریشن بند کیا گیا زرائی کا دعویٰ خوکر برادران کے خلاف عراضی پر قبضوں سے متعلق چیپ جسٹس نے کنسولیڈیشن افسر نوید آلم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا محکمہ ریونیو اور دیگر محکموں کے ملب اس افسران کے خلاف کا روائی کا حکوم ڈاڈ میر کو طلب کر لیا لڈی اے خوکر پیلس کا دورہ کر کے ریپورٹ جمع کر آئے چیپ جسٹس خوکر برادران کے قصور میں بھی زمینوں پر قبضے ڈی سی قصور صاحبزادی وسیمہ عمر سپریم کورٹ سے ریجسٹری میں پیش محکومت سے ڈیم کی تعمیر سے متعلق ٹائم شیڈیول طلب آپ پر قطاع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ڈیم کی تعمیر کا ٹائم فریم دیں پانی اور صحت کے معاملات میں التوا پرداشت نہیں ہوگی بیورکریسی کی وجہ سے معاملات التوا کا شکار نہ ہو چیپ جسٹس وفا کی وزیر فیصل واجہ اور خسرو بکتیار عدالت میں پیش آسیت زرداری نے کل سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ کیا وزیر علیہ سندھ فوری مستعفی ہو وفا کی وزراء کا مطالبہ سندھ بے گورنر راج کا امکان نہیں فورڈ بلوک کی آواز آ رہی ہے فیصل وارڈا کی شیخ رشید کی ہمراہ پریس کانفرینس یقین ہے بلاول والد کی پچ پر نہیں کھیلے گا بلاول بھٹو کے بیان پر پریشان ہوں شیخ رشید کی گفتگو آسیہ مسیح کی رہائی پر عملہ کے نقصان پر از خود نوٹس کی سمات عدالت میں وزار کے داخلہ سے نقصان کی ازالے کی ریپورٹ طلب کر لی قتل کرنے کے فتبے دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی کی گئی چیف جسٹس جس شہری کی موٹر سائیکل جل گئی اس کا معافضہ کس نے دینا ہے چیف جسٹس کا آئی جی سندھ سے استفساد جن لوگوں نے قتل کے فتبے دیئے پتہ نہیں وہ مختی بھی ہیں کہ نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس شہباز شریف پر کرپشن کے الزامات ہیں چیئرمنٹ پی ای سی بنانا غیر قانونی ہے شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج اجر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواف دائر کی خوازہ سلمان کے پروڈکشن آرڈر قانون سازی کا معاملہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تین جنوری کو طلب دیے جانے کا امکان ہے میک میں قانون نے سمری بزرعالہ کو بھیجوا دی خوازہ ساتھ رفیق کے پروڈکشن آرڈر جانی کرنے کی درخواست ہائی کورٹ نے وفاقی حکومہ سپیکر قومی اسمبلی اور دیگر فریقین سے جواہ طلب کر لیا ساتھ رفیق کے پروڈکشن آرڈر سے متعلق تاجروں کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم انہیں سپورٹ کریں گے کرپشن کے خلاف پی ٹی آئی حکومت کی زیرو ٹولرنس ہے جو نیشل سمیے تمام اداروں سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے گوینر پنجاب چودری سرور کا تاجر کنمنشن سے خطاب اور جسٹس علی اکبر قریشی عہدے سے ریٹائر فازل جج کے احساس میں ہائی کورٹ میں الپیدائی تقریب چیف جسٹس انبارال حق سمیت ججز اور بکلا نے الپیدائی کیا گوٹر ستا بھی پیش کیا